جنمشکار آپ دیکھ رہے ہیں وائش آف ڈیموکریسی ٹونٹی فور اور میں ہوں بارتی اس وقت میں موجود ہوں بادلی ویدان سباک چھتر کا گاؤ ہے کہاڑی اور اس وقت میرے ساتھ ہیں سوریخہ بینیوال ہیں جو فٹوول کی کھلاڑی ہیں ایک کل پرتیوگیتہ سمپن ہوئی تھی تمیلاڈو کے اندر وہاں سے پدک لے کر لوٹی ہیں گاؤ کے دوارہ مان سمان کیا گیا اور بھی جو کوچھ ہیں ان کے دوارہ بھی مان سمان ملا اور جس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں کھلاڑیوں کے بیچ وہ میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سرکار کتنا پروتسان کرتی ہے کس طرح کی سویدائے ملتی ہیں یا نہیں ملتی سرکار کہاں تک کھلاڑیوں کے حق میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک مدھم اور ایک گریب پریوار کی لڑکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے گھر بھی اور ایک گزارہ ہی ہے اس لیے آج ہمارا یہ کہ میرے مادم سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک میری آواز جا سکے تو ایک پروتسان کے لیے آپ آ سکتے ہیں آگے چاہے ستانی ویدائق ہو یا کوئی امیدوار ہو ایک بڑھتی ہوئی پرتیبہ ہے کارڑی گاؤ کے اندر ان سے باچک کرتا ہوں سب سے پہلے بتائیں آپ کو جیت کے لیے اس پرتیوگیتا کے بارے میں بتائیں تو یہ پرتیوگیتا ستائیس دیزمبر سے اکتیس دیزمبر تک پر لڑوں میں ہوئی تھی وہاں پہ ہماری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی لیکن ہمارا ہماری فرسٹ پوزیشن آتی وہاں پہ باری سون کے کارڑ ہمارا فائنل میچ ہو آئی نہیں انہوں نے فرسٹ پوزیشن ہوں ہم ٹیم کو دے دی ہے اس لئے ہماری سیکنڈ پوزیشن آئی تھی ہم نے سیکنڈ پوزیشن سے کمپروائز کرنے پڑا پرتیوگیتا تھی وہ فیڈریشن کی طرف سے تھی نہیں وہ آل انگیا یونیویسٹی کولیج کے گیم کھنے کون سے کولیج میں پڑھتے ہیں ہم سے مہلا مہا ویدالے جوزو جوزو ہمیں کرایا بھارا اور پرتی دن ہمیں پانچسو روپے ملتے تھے کھانے کے لئے فٹوال ہے سٹیمینے کا گیم ہے لگاتا نبھے منیج تک اس کے لئے ڈائیٹ کیا سکتا پڑتی ہے کتنے ریسو ہونی چاہیے کھلاڑی کے لئے ڈائیٹ کی ڈائیٹ اس کی اچھی ہونی چاہیے پر فوٹ بیس دودھ دھئی سب کچھ کھانے پڑتا اس کو تبھی وہ لگاتا نبھے منیج تک دوڑ پاتا ہے ورنہ تو نہیں دوڑ پاتا کتنے کھلاڑی ہیں جو ان جو آرثی کھالات ہوتے ہیں پچھڑ جاتے ہیں بہت چھلاڑی ہوتے ہیں جن کا کبھی آرثی ستیتی کے وجہ سے پیچھ رہ جاتے ہیں کئی سامجھے ستیتی کے وجہ سے رہ جاتے ہیں پیچھے پر میرے مم پاپا نے مجھے بہت سپورٹ کیا تبھی میں آرثی اس مقام تک پہت پائی چھوٹ بھی ساتھی کھلاڑی ہیں جو چھوٹ کے وجہ سے کھٹوال ہے کافی چھوٹے آتی ہیں چھوٹ کے کارن گبرا کے کھل چھوٹ دیتے ہیں ہاں چھوٹ کے کارن بولتے گھر والے بولتے ہیں کہ نہیں لگ جائے گی ایسا ہو جائے گا لیکن ہمارے گھر والے ایسے کبھی نہیں بولا بولا کہ کوئی نہیں لگیا ٹھیک ہو جائے گی پھر سے کھل کوئی نہیں بہت ہمیں بہت سپورٹ ملا گر والوں کا بھی اور سکول سے بھی بجے بہت سپورٹ ملا گی سمجھیاں کیا آتی ہیں گے میں لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے پریوار پڑوس والے بولتے ہیں کہ لڑکی ہے یہ کہاں جائے گی ایسے ہو جائے گا لڑکی ہے اس کو کئی آگے نہیں جانا چاہیے یہ نہیں چاہیے بہت بولتے ہیں لیکن مجھے تو بہت سپورٹ ملا اور جو ہے سرکار کی طرف سے آپ کو جو اینکت ہوتی ہیں کبھی ملی کوئی سائتہ ہاں سرکار تب ٹورنیمنٹ میں جاتے ہیں تب ایک کٹ ملتے ہیں ٹریک شوٹ ملتا ہے کبھی بیک ملتے ہیں کبھی سوز ملتے ہیں سائتہ ملتی ہے ہاں ملتی ہے اور بھی جو کئی بار ہوتا ہے ابھی ایک اور سرکار کی طرف سے جو ایج ہے لڑکیوں کی سادھی کیوں بڑھا دی گئی ہے اس کو لے کر آپ کیا مانتے ہیں اچھی بات ہے لڑکی اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کو یہ تغرہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لئے خود کچھ کر سکتے ہیں وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتی سرکھا کی ممی بھی میرے ساتھ موجود ان سے بات کر لیتا ہوں کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو کبھی لگتا ہے کہ لڑکی بہار جا رہی ہے نہیں ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ دور جا رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارے نام کر رہی ہے جی گاو کا نام روسن کی ہے اس کے لئے آپ کیا کہہ رہے ہیں ہی بڑیا کر رہا ہے جو کیا ہی ان کے پاپا بھی میرے ساتھ موجود ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے ٹھیک ہے جی بہت اچھا لگ رہا ہے بچہ کھیل رہا ہے ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں ہماری ڈسٹرک کا نام اپر ہوگا ہمیں گروہ ہے سرکھا کے علاوہ بیٹی ہے اور کوئی کھلاڑی ہے گر میں ہاں بٹی ہے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاہی کھلاڑی تو وہ بھی ہے خوشی ہے تو یہ میرے ساتھی سرکھا بینیوال جو ابھی پڑھتے ہوگی تا سمپن ہوئی ہے رجت پدک کے ساتھ گاؤ میں پوچھئے گاؤ میں بھی سواگت کا پروگرام تھا وہ کسی کارنورس سے آگے کیا جائے گا اور بھی اس ترے کیے کہ جو بھی خبریں ہوں گے جو بھی کھلاڑی آئیں گے ہم آپ تک پوچھاتے رہیں گے جب تک بنے رہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں ویس اپ ڈیموکریس ٹونٹی پور